اسلام علیکم جی میں ہوں ملکاشیف آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹیکل وائرنگ یوٹیوب چینل جہاں ہم آپ کو سیلنگ فین کی فٹنگ کے بارے میں بتائیں گے بیرنگ چین کر کے سیلنگ فین فٹ کیسے ہوتا ہے کھولنے کی ویڈیو ہم پہلے آپ سے شیئر کر چکے ہیں اب فٹنگ کی ویڈیو آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی سب سے پہلے کور کے اندر کور بٹھائیں گے اوپر ہاتھوڑی کی مدد سے آپ کے پاس یہ پین ہو تو ٹھیک ہے پین کی مدد سے آپ بیرنگ سیٹ کر سکتے ہیں کور میں اگر نہیں ہے تو آپ پین کے بغیر ڈریکٹ ہاتھوڑی سے بھی کور بٹھا سکتے ہیں بیرنگ میں یہ ہمارا بیرنگ سیٹ ہو گیا کور میں اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے ہم ریگولی اس طرح کی ویڈیو لے گا آتے ہیں آپ کے لئے یہ کور پہلا لگانے کے بعد نکہ ٹائٹ کریں گے اس میں ایک سائیڈ سے پگڑ کے کور کو پگڑ کے نکے کی چوڑی ٹائٹ کر لو یا نکہ پگڑ کے کور والی سائیڈ سے ٹائٹ کر لو اس میں ایک ہی چیز ہے آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں یہ نکہ ٹائٹ اچھی طرح ٹائٹ کریں گے پھر اس کو بول ٹائٹ کریں گے نکہ ٹائٹ کرتے ہیں آپ نے خیال رکھتے ہیں اس میں لوزنگ بلکل نہ ہو اچھی طرح اسے ٹائٹ کریں گے لوزنگ کے ویسے فین پھر نیچے گننے کے چانس ہوتے ہیں سارا وی ٹی سی پہ ہوتا ہے اچھی طرح اسے ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرنے کے بعد اسے بول سے اچھی طرح بول ٹائٹ کریں گے اس میں یہ نکہ کا بول ٹائٹ ہو گیا دیکھیں گے ہمارے ایک کور فٹ ہو گیا اب ہم دوسرا کور لگائیں گے کور فٹ کرتے وقت ہم نے خیال کرنا ہے جو ہمارے پیچ ہیں باڈی کے دونوں کور کے پیچ کے سڑاک برابر ہوں آگے پیچھے پیچ نہ ہو پہلے سراغ ملائیں گے تینوں ٹھیک ہے پھر اسے الٹا کے سراغ ملائیں گے ہتوڑی کی مدد سے کور بٹھائیں گے ایک بولڈ ایک دو چوڑی ٹائٹ کر کے پہلے ہم اسے سراغ اوکے کر لیں گے پھر اسے ہم ہتوڑی کی مدد سے کور کو بٹھائیں گے پھر ہم تینوں بولڈ اس کے ٹائٹ کر دیں گے باڈی کے جو آپ اس میں کور کے ہوتی ہیں یہ آپ کو دکھایا جا رہے ہیں تینوں بولڈ تینوں بولڈ کی چوڑی برابر پہ ٹائٹ کریں گے کیونکہ اگر ایک آپ فل ٹائٹ کر دیں گے تو انبیلس ہو جائے گا کور اس کی ویسے یہ جام ہو جائے گا پنکھا ٹھیک ہے برابر سے تینوں پہ ٹائٹ کرتے جائیں گے برابر اکثر لوگ گلتی کرتے ہیں ایک پیچ مکمل ٹائٹ کر کے پھر دوسرا ٹائٹ کرتے ہیں اس صورت میں پنکھا سائی فٹ نہیں ہوتا یہ جام ہو جاتا ہے یہ اس کے اندر سے شور آتا ہے انبیلس ہونے کا ٹھیک ہے یہ ہمارا پنکھا بلکل لوگ کی ہو گیا اب ہم اس کے کنیکشن بتائیں گے آپ کو یہ بیک کور لگائیں گے نیچے والا اس کی چوڑی ہوتی ہے جیسے ہم پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں پنکھا کھولتے ہوئے اسے اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہو گیا یہ پنکھا ہمارا بلکل لوگ کی فری ہے اب اس کے کنیکشن کریں گے اس میں ریوائنڈنگ کے اندر سے ہماری نکل رہی ہیں تین تاریں دو ایک کلر کی ہیں ایک کلر کی اس میں دو ہماری ریڈ ہیں اور ایک یلو ہے الیکٹیشن حظرات کو تو بتا ہوتا ہے سیریز پر اسے کیسے چیک کرتے ہیں اگر آپ نیو ہیں تو آپ کے لئے دو کلر کی جو ہیں وہ کپیسٹر پہ لگائیں گے جو دو تاریں ایک کلر کی ہیں ان میں سے ایک تارک پہ گھٹا دی ہوتی ہے جس تارک پہ گھٹا لگائی ہوتی ہے وہ ہماری مین ہوتی ہے مطلب ایک مین ہماری یلو ہو گئی دوسری کپیسٹر کے ساتھ لگ کے یہ ہم لگا رہے ہیں جو دونوں ریڈ کپیسٹر کی ہیں ایک سائیڈ پہ کپیسٹر کے مین دیں گے دوسری مین ہم دریکٹ یلو پہ لگائیں گے یہ ہم کنیکٹر میں آپ کو فائنل کر کے دیگا رہے ہیں اگر آپ دوسری ریڈ پہ لگا دیں گے تو اس کا نقصان کوئی نہیں صرف پنکھا الٹا چلے گا اور ہوا نہیں آئے گی اگلتی سے لگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا صرف ہوا کا مسئلہ بنے گا اس لئے ہم کھٹا لگا دیتے ہیں عام میکینک کے لئے ٹینشن یہ وہ ایزی سیلنگ فین فیٹ کر سکے ٹھیک ہے یہ یلو ایک سائیڈ پہ مین ہو گئی ہماری کنیکٹر میں ٹائٹ ایک سائیڈ پہ ہم نے جو ریڈ لگائی ہے ہٹھا والی کپیسٹر کے ساتھ یہ دونوں آپس میں ملکے کنیکٹر پہ لگ گئی ہیں ٹھیک ہے ہمارے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں کپیسٹر کو پیچ لگائیں گے اس کے بعد اچھی دارہ ٹائٹ کر دیں گے اب ہم اسے آن کر کے چیک کریں گے فیٹنگ ہماری بلکل ہو کی ہے بیرنگ چینج کی ہے ہم نے اس کے اوکی ہمارے چیکر سیدھنے ہیں یہ ہم نے سیریز پہ چیک کی ہے اب اسے ہمیں ڈریکٹ چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ڈریکٹ ہے بہترین سپیڈ ہے ہماری ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی